موسیقی 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 یہ مسجد سیدنا دیخالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے صحب زادے سیدنا سلیمان بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نسبت سے بنائی گئی سیدنا سلیمان بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ کا مزار اقدس بھی اسی مسجد میں ہوئے تحقیق کے مطابق ایک ہزار صحابہ اکرام کا لشکر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہونے والے فتوحات کے سلسلہ میں سیدنا عیاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بازنتینی فوج سے لڑنے کے لیے اس شہر کو آزاد کروانے کے لیے یہاں تشریف لایا اس جنگ میں شہید ہونے والے ستائیس صحابہ اکرام جن میں حضرت سلمان بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ردوان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بشیر حضرت حمزہ حضرت عمر حضرت شعبہ حضرت ثابت حضرت زید اور حضرت زید ہم نام دو صحابہ اکرام حضرت خالد اور حضرت خالد ہم نام دو صحابہ اکرام حضرت نوعان حضرت محمد اور حضرت محمد ہم نام دو صحابہ اکرام حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ ایک ہی نام والے تین صحابہ اکرام حضرت حسن اور حضرت حسن ہم نام دو صحابہ اکرام حضرت قعب زیشان حضرت فدیل حضرت مالک حضرت فہر حضرت ابو حامد حضرت ابو نصر اور حضرت مغیرہ ردوان اللہ علیہ اجمعین شامل ہیں آپ زیارت کر رہی ہیں مسجد حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے صحاب زادے تھے اور اس جنگ میں آپ نے شہادت کا عظیم مرتبہ پایا میرے صحابہ پیارے صحابہ لجفال صحابہ ستار صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ صحابہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے مزارات کی قریب کھڑے ہونا یقین کریں ایک ایسا خوبصورت لمحہ ہے ایسا جذوہ ہے اور ایسے خوبصورت جذبات کا میں اظہار نہیں کر سکتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کی بارگاہ بے قسپنا سے فیض یافتہ لوگ ہیں یہ بہت خاص لوگ ہیں جن کی تربیت حضور علیہ 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 کی اپنی محبت کا رنگ چڑھایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین آسمان حدار کے چمکتے ہوئے ستارے یہاں پہنچ کے ایک چیز میں نے محسوس کی ہے کہ انسان جب دکھوں اور دردوں کا بوجھ لے کر ان پاک بارگاہوں میں خاص اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے کندے بلکل ہلکے ہو جاتے روحانی درجات میں بلندی چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں اور ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ان بارگاہوں میں ضرور تشریف لائیں اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیں بارگاہوں کے ساتھ یہاں پہنچنے والا یہاں بلایا جانے والا یقین کریں خالی ہاتھ نہیں جاتا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بہت سارے ہمارے جو ارفاء ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے تجربوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اولیاء اللہ نے روحانیت میں اروج کے لیے اور اللہ رب الزت کی بارگاہ کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کرنے کے مختلف بارگاہوں سی طرف سفر کیا جیسے حضرت سید نباب فریض رحمت اللہ تعالی اس وقت پاک پتن کی سرزمی سے پیدل چل کر فلسطین شریف تشریف لائے تھے بیت المقدس کی حاضری و زیارت کے لیے اور بہت سارے واقعات ہیں جس یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پہنچنے والا خالی ہاتھ میں گھٹا ہے آپ بڑے خوش قسمت ہیں میرے ساتھ مل کے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجموع کی بارگاہوں کے ساتھ آپ نے تعلق مضبوط کر رہے ہیں اور یہاں دعاوں کا سلسلہ جاری ہے اللہ آپ کو برکتے تعاف مائے زندگی زندگی موقع دے تو ضرور تشریف لائیں اور یہ سینکڑ سال پرانی مسجد جو سیدنا خالد بن ودید رضی اللہ عنہ سیدنا سلمان بن خالد بن ودید رضی اللہ عنہ کی یاد میں بنائے گئی یہ عشقہ رسول کو ہر وقت ویلکم کرتی ہے خوش آمدید کرتی ہے جب اور فجر کی نماز کے بعد آپ یہاں تشریف لا سکتے ہیں اس مسجد کو وزید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزلی سیت ورکت تعالیٰ موجود ہے یہ فقیر بھی موجود ہے اور آپ میرے فیس بک پیج کے ذریعے یوٹیوب چینل کے ذریعے اس جگہ پر موجود ہے اللہ پاک جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر کچھ قبور ہیں جو اولیاء اور صالح ان کی قبور ہیں مسجد کے اندر داخل ہوں تو درمیان والی کرکی کے قریب کھڑے ہو کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے صحب زادے سیدنا سلمان بن خالد بن زیارت کی جا سکتی ہے اللہ صلی علی محمد نبی الامی والی و سب بارک و صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل سامنے جو آپ کو قبر اتر نظر آ رہی ہے یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے جنب سیدنا سلمان بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہو کی قبر اتر ہے اور ان کی نسبت سے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے اللہ صلی علی محمد و بارک و صلی یہاں ستائی صاحب اکرام مدفون ہیں اللہ و فر اللہ و فر اور یقین کریں اس مسجد میں سکون کا ایک سمندر ہے جب میں اندر آیا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی ایک خاص کفیت تاریخ ہوگی اور کیوں نہ ہو یہاں ابی پاک صلی علیہ و ستائیس صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمع مدفون اللہ صلی علیہ محمد علیہ صلی علیہ صلی اس طرح بھی صحب اکرام رضوان علیہ مجمع اللہ سلام و صحب مبارک و صلی سجاد میرے نبی کے صحاب میرے سامنے سیدنا سلمان بن خالد حدید رضی اللہ تعالی اللہ رب اللہ رب اللہ نبی کے صحابہ میرے مرحبا 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 ماشاءاللہ یہ ہمارا پیارا بیٹا علی ہے جو بہت دور سے یہاں زیارات کے لئے حاضر ہوا ہے اللہ پاک اس کی زندگی برکت اطاف ہوا ہے اس کو صحت و سلامتی اطاف ہوا ہے اور اللہ پاک حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اس کے عشق صحابہ میں مزید برکت اطاف ہوا ہے آمی دیار اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شکران علیہ وسلم تشکر جائے دا ہے ہمیں برکتے ہیں یہاں زندگی برکتے ہیں سلام علیہ وسلم ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربیل موالی وسلم مبارکو سلم احمد نبی کے ساتھیوں سے پیار ہے احمد میری جان زبان ایمان زبان میری شان زبان میری جان زبان ایمان میری شان زبان میرے نبی کے صحابہ صحابہ روشنی کاتب کے دل کی بھی یہی تو راہ ہے کاتب عمل کی بھی صحابہ تاج ہے کاتب کے سر کا بھی سر کا بھی صحابہ نور ہے کاتب نظر کا بھی نظر کا بھی میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ یہ ہی ساتھ طریقے سے ونایا گیا ہے جس میں لوہے کی جانیاں لگی ہیں اور ظاہری یہاں کھڑے ہو کر بھی صحابہ اکرام ردوان اللہ علی مجمعین کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ خوب صورت منظر مصدقے اور قربان اپنے حبیب پہ جنہوں نے ایسے خوب صورت رول مارڈل صحابہ اکرام ردوان اللہ علی مجمعین کی صورت میں اپنی امت کو عطا فرمائے کہ جو رہتی دنیا تک ہدایت کے ستارے ہیں اللہ مسلح علی سیدنا حبیبنا وشفینا وطبیب قلوبنا محمد نبی الامی والہی وسابہی وبارک وسلم میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ موسیقی